عالم دین ہے میں نے ان کے پاس دو رہے تفسیر پڑھا کئی مرتبہ پڑھا وہاں پر امین صفدور کاروی کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا مولانا سے کسی شاگرد نے بوچھا مفتی زروری صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقرید جو ہے چار ائمہ کی یہ قرآن سے ثابت ہے چار ائمہ کی تقرید قرآن سے ثابت ہے انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت یہ قرآن سے ثابت کرتا اب ہم حرام رہ گئے تل میں ہماری چلنی شروع ہوگی جب وہ آیت نوٹ کریں جس سے چار ائمہ کی تقرید ثابت ہوتی ہے انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا کہنے لگے پہلے اولا سے مراد ہنفی دوسرے سے شافی تیسرے سے مالکی چوتھرے سے حملی لو چار اولا لکا ہیں چار ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت آپ کو پتا ہونا چاہیے تجربہ کر کے لیکھ لیں ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے ہاں سوال کر سکتے لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا حضرت یہ کہتے ہیں بیجا جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا مجھے سوال نہیں کرنے دیا میں حیران ہو گیا میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں کس طرح قرآن کی آیات کو بدلا ہے کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے غلط تشریح کی ہے غلط ترجمہ کیا ہے اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا تحقیق کر رہا ہوں بحاری شریف پڑھ رہے ہیں بحاری کے اندر حدیث موجود ہے جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے حضرت ابی عمامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے یہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث پیش کر کے حدیث پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں اور ان کا عجیب مسئلہ ہے پتاوہ عالم گیری کے اندر در مختار کے اندر رد مختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی مجھے یہ بتراؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نبی اتاک بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ یہ ویسے فقہ جو وہ سے بھری پڑی ہے میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے میرانگی کی بات اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے عجیب محبت ہے کتے عجیب محبت ہے اور ساتھ بقاعدہ آداب لکھے ہیں آداب علماء موجود ہیں پوچھیں ان سے یہ بقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا مو باندھ لو مو باندھ کر نماز پڑھو میں نے کہا حضرت مو کیوں باندھنے کا حکم ہے کہنے لگے مو اس لیے باندھنے کا حکم ہے کہ کتے کو مو چاٹنے کی عادت ہے نماز میں کا یہ کام نہ شروع کر دیں لہذا مو اس کا باندھ لو اب حقیب حنامگی کی بات اس مسئلہ کو اٹھا کر پھرتے رہے آئیمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائے ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے بے شمار مسائر ایسے تھے جن کو لے کر پھرتر ہے پھر عقیدے کی بات آتی ہے عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو وحدتالوجود کا عقیدہ موجود وحدتالشہود کا عقیدہ موجود مردوں کی سماد کا عقیدہ موجود مردوں سے استنداب کا عقیدہ موجود استنداب لغیر اللہ کا عقیدہ موجود بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرکی بھرمار موجود ہے بدعات کی بھرمار موجود ہے جب متعرہ کیا گیا چار سال اس متعرہ میں لگا رہا چار سال تحقیق کرتا رہا رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہلِ حدیث کے پاس گیا کبھی جبنگیوں کے پاس گیا جب اہلِ حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا جب جبنگیوں کے پاس جاتا آئنات کے پاس جاتا وہاں سے ڈھکے ملتے چار سال کی جد و جوت کے بعد میں اس نظریہ پہ پہنچا کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسئلے کہے تو اہلِ حدیث کا مسئلے کہے سرے تکبیر مسئلے کے حق مسئلے کے اہلِ حدیث علماء اہلِ حدیث اور الحمدللہ مسئلے کے اہلِ حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرق تھا لوگ اعتراض کرتے ہیں گجروالہ میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلک شائع کر دیئے یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلک شائع کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے دوست کہہ رہے کہ ان کو جواب دے بھئی اس کا کیا جواب دے ایک بندہ گالیاں دیتا ہے اس کا کیا جواب دے اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے خدا کی قسم میں تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہلِ حدیث کیوں ہے صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہلِ حدیث کم اشتہار شایع کرتے ہیں میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شایع کر دیتے ہیں میلسی کے اندر میلسی کے اندر یہ خواب کے علاقے کے قریب ہے یہاں پر پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہلِ حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آگئے وہ بھی آگئے انہوں نے کہا دیف تو لے ہے بھی یا کہ نہیں مجھے نوازہ کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مزر کو بلایا عبداللہ شاہ مزر جو ہمارے خاندان کے ایک عالم دین ہے جیش محمد کے سربراہ رہے ہیں کراچی سے پیران کرتے ہیں کراچی میں آج کل رہتے ہیں مہا پر ان کو بلایا ان کے اشتہاروں میں خود دلدنی حضرات لکھتے ہیں شاہ صاحب کا نمازہ ہے شاہ صاحب کا پوتا ہے شاہ صاحب کے خانوادہ سے ہے شاہ صاحب کا چشم و چراغ ہے شاہ صاحب کی نسل سے ہے ان کے اشتہاروں میں جگہ جگہ یہ بات رکھی ہوتی ہے میرے چچا ذات بھائی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے گجرہ والا کے اندر انہوں نے بلایا عبداللہ شاہ مزر کو کہ عبداللہ شاہ تم یہاں پر انکار کرو کہ عطیق اور عمان شاہ کا اندر شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عبداللہ شاہ مزر کہنے لگا ایک دن پہلے مجھے ملا ایک دن پہلے مجھے ملا مجھے کہنے لگا میں کیا کہوں میں نے کہا جو مرضی یہ کہہ دو کہلے لگا مجھے دیوبنگیوں نے کہا ہے کہ انکار کرو میں نے کہا جاؤ انکار کر دو میں تمہیں قذاب مشہور کر دوں گا پورے خاندان کہنا کہ تم جھوٹے ہو لیکن اس نے کیا کیا اس نے گجرہ والا کے اندر جا کر اقرار کیا اس نے کہا وہ بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہیں میں بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہوں لیکن اس نے ساتھ جو بندیوں کو ٹالنے کے لیے بات کہہ دی کہنے لگا کیا ہوا وہ اہلِ حدیث ہو گیا اِنَّ قَارُونَ قَارَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِ کہ قارون بھی تو قوم موسیٰ سے تھا کیا ہوا جو ادھر چلا گئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس انداز سے کر گسرے وہاں پر جان چھوڑائی ہے اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا بھائے مجمع میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں کہتا ہوں ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پر جاتے ہیں بھائیو اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤں کہ جب میں اہل حدیث ہوا حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں میں پہلا اہل حدیث تھا آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سیکروں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے الحمدللہ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسئلت قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کرے گا کیونکہ اہل حدیث سچ ہے اہل حدیث حقبر ہے اہل حدیث صحیح ہے کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگوں تحقیق کرو خدارہ تحقیق کرو آؤ تحقیق کے میدان کی طرف آؤ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ اہمہ کی تقریب کے پٹوں کو گلے سے اتار دو آؤ اہمہ کی تقریب کو گلوں سے اتار دو آؤ اہمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب